میں آخری آخری بیان صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس ہمارے طلبہ درس نظامی کے تعلیمی سال کے آخر کا آخری سبق میرے مرشد مرشد المشائخ قطب دوران سراج السالکین امام العارفین حضرت سیدنا و مولانا شیخ ناصر الدین صاحب خاکوانی دامت برکاتوں ہم پڑھائیں گے اس سے قبل میں ایک منٹ میں اپنے اس اجتماع میں آئے ہوئے تمام اپنے معزز مہمانوں کا دل و جان سے شکریہ دا کرتا ہوں مجھے ہمیشہ ہر سال اجتماع کے اختتام پر احباب مبارک دیتے ہیں مبارک ہو آپ کا اجتماع کامیاب ہوا میں سمجھتا ہوں اور میں ان سب کو کہتا ہوں آپ کے آنے سے ہی تو کامیاب ہوا ہے آپ نہ آتے تو کیسے کامیاب ہوتا میں اکیلا کیا اجتماع کر سکتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے یہاں میرے چھوٹے سے چھوٹا بھائی جو یہ اجتماع سننے آیا ہے اور میرے اسٹیج پر بیٹھے مختدر اکابر بزرگ علماء بھائی سب کا نام لوں اور سچ یہ ہے کہ میں لفاظی نہیں کر رہا اس وقت اپنے ان معزز بھائیوں مہمانوں کے لیے میں سراپا شکر ہوں میرا بال بال شکر گزار ہے کہ وہ ہماری آواز اور درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں تو میں دل و جان سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کوئی ایک بھی محسوس نہ فرمائے کہ میرا نام نہیں لیا ہمارے پورے ملک سے احباب تشریف لائے ہیں کے پی کے سے آئے ہیں سندھ نواب شاہ سے ہمارے حضر قریفہ صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے گرد و نوا کے بہت سارے مدارس جامعات کے شیوخ حدیث ہاں شیوخ حدیث مشایخ طریقت سب یہاں تشریف رکھتے ہیں بس یوں سمجھے میں نے سب کا نام لے لیا میرے دل میں سب کی عظمتیں بڑھ گئیں سب کی سب کی انوارات اس اجتماع کو مل گئے میرے مرشد زادہ حضرت شیخ المشایخ سید جعوید حسین شاہ صاحب دامد ورکاتہ سب کہہ دیجئے اللہ ان کو صحت اطاف فرمائے امین کہہ دیجئے ایک عرصے سے علیل ہیں یہاں اس اجتماع کے روح روان ہوتے تھے ان کے فرزند بھی ہمارے اجتماع میں تشریف لائے ہیں مقدوم زادہ حضرت مولانا سید زکریہ شاہ صاحب دامد ورکاتہ ہماری خانقہ بیلویہ سے ہمارے بھائی مولانا عبد الرحمن بیلوی صاحب حافظہ بعد جلال پر بھٹیاں سے حضرت مولانا عبد الولی صاحب دامد ورکاتہ جو حضرت کے خلیفہ بھی ہیں ہمارے استاد مولانا محمد زبیر فاروقی صاحب دامد ورکاتہ ہمارے محسن بھائی حضرت خاری عبد الرحمن رحیمی دامد ورکاتہ بس وہ میرے پاس الفاظ کم ہیں میرے محسن زیادہ ہیں تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں سب کو دل و جان سے کہتا ہوں جزاکم اللہ حسن الجزا میں اب تمنا رکھوں گا کہ میرے بچوں کو ہمارے حضرت شیخ آخری سبق پڑھا دیں ہمارے حضرت شیخ آخری سبق پڑھا دیں